ہریالی خوشحالی پاپولر نیوز کے ساتھ اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ رائی آمین حیات پروگرام ہریالی خوشحالی میں پاپولر نیوز کے ساتھ خوشحام دید جی ناظرین ہمارے ساتھ مجود ہیں آج کے ہمارے گیسٹ وسیم عباسی صاحب آپ ذرات کے شعبے میں کافی دلچسپی رکھتے ہیں اور آپ ذرات کے شعبے میں کافی ٹائم سے ببستہ ہیں اچھا تو جی وسیم صاحب آپ بتائیے گا کہ پاکستان میں کتنی لینڈ ہے جسے ہم کلٹیویٹ کر رہے ہیں اس ٹائم پر صرف بیسیکلی جو ہمارے پاس لینڈ ہے وہ ٹونٹی ون پوائنٹ ٹو ملین ہٹرز ہے اس کو ہم لینڈ کر رہے ہیں لیکن بیسیکلی جو ہمارے پاس زمین ہے وہ سیونٹی نائن پوائنٹ سکس ملین اکڑ ہمارے پاس زمین ہے جس کو ہم کلٹیویٹ کر سکتے ہیں جو ٹوٹل ہے ٹوٹل جو ہے سیونٹی نائن پوائنٹ سکس ملین اکڑ جو ہے ہمارے پاس لینڈ ہے لیکن ہم اس کو کلٹیویٹ نہیں کر رہے ہیں ہم صرف اور صرف ٹونٹی ون پوائنٹ ٹو ملین اکڑ جو ہیں وہ صرف اور صرف کلٹیویٹ کر رہے ہیں اب اس کے کیا ایشوز ہیں کیا مسئلہ ہے کہ باقی زمین کو ہم کلٹیویٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں اس کے ڈیفرنٹ ایشوز ہیں ایک تو وہاں پہ خوشک سالی ہے کچھ جو لینڈ ہے ہمارے پاس وہ مارش لینڈ ہے ٹھیک ہے وہاں پہ فصل نہیں ہوتی خوشک سالی ہے ریت آ جاتی ہے کچھ فارسٹ ہیں وہاں پہ اس کی وجہ سے ہم نہیں کر رہے ہیں دوسری بات یہ جو کسان ہیں اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ باقی زمین کو ٹھیک کروا کے ٹھیک ہے اپنی وہاں پہ وہ فصل کو گئے اس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں تو وہ ریسورسز کون پروائیڈ کرے گا اب دیکھیں یہ ایک تو ریسورسز پروائیڈ کرنا ریاست کی ذمہ داری ہے ٹھیک ہے ریاست کا یہ کام بنتا ہے کہ جتنی لینڈ ہے ٹھیک ہے اس کو وہ کلٹیویٹ کریں اتنی لینڈ جو ہماری پڑی ہوئی ہے جب آپ اس لینڈ کو کلٹیویٹ کریں گے ٹھیک ہے تو اسے کیا ہوگا ایک تو ہمارے پروڈکٹ زیادہ آئے گی جیسے آپ کی کورٹن رائس شگر ویٹ آپ اس ٹائم پہ ٹو بلینڈ ڈالر کی جو ویٹ ہے آپ آسٹریلیا اور امریکہ سے خریدتے ہیں اس کے کیا ریزن کیوں خرید رہے ہیں وہی میں بتا رہا ہوں دیکھیں آپ کے پاس اس ٹائم پہ آپ کے پاس ایک تو پاپولیشن زیادہ ہے آپ کے پاس لینڈ کم ہے ٹھیک ہے اب آپ کے پاس زمین ہے لیکن آپ اس کو کلٹیویٹ نہیں کر رہے ہیں یہ آپ کی غلطی ہے ٹھیک ہے آپ اس زمین کو جب کلٹیویٹ کریں گے انفلیشن کو کم کریں گے مہنگائی کو کم کریں گے فرٹلائزر کو جو ان کی پرائیسز ہیں فرٹلائزر کی جو پرائیسز ہیں پیسٹری سائٹ کی جو پرائیسز ہیں آپ اس کی کم کریں آئل کی پرائیسز کم کریں آپ ٹھیک ہے اس کے علاوہ جیسا کہ آپ نے پہلے بتایا کہ یہ ریاست کی ذمہ داری کلٹیویٹ کرنا جو ایسی بنجر زمین ہے اس کو ذرخیز کرنا ریاست کی ذمہ داری تب پھر وہ کیوں نہیں ذمہ داری اپنی پوری کرریز کے بارے یہ دیکھیں آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ پولٹیکل انسٹیویٹی ہے ہر دفعہ یہ ایسا مطلب ہوتا ہے دیکھیں جب سے پاکستان آزاد ہوا ہے اگر آپ چاہتے ٹھیک ہے اگر آپ چاہتے تو یہ جتنی بھی زمین ہے آپ اس کو کلٹیویٹ کر سکتے تھے ٹھیک ہے کلٹیویٹ کرنے سے ہوگا کیا ایک تو پروڈکشن زیادہ آئے گی آپ جو ٹو بلین ڈالر کی آسٹریلیا اور امیرکا سے گندوں خرید رہے ایک تو وہ آپ کو خریدنے سے بچ جائیں گے دوسرا جب آپ اس میں یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا جو میں امپورٹ کر رہے ہیں وہ ہائیبریڈ بیج جو اچھے بیج ہو وہ مسلی اگرین دیکھیں سر آپ کے پاس بیج اچھا بھی ہو ٹھیک ہے یہ بھی چیز ٹھیک ہے ضروری ہے لیکن آپ خود دیکھیں نا کہ آپ کے پاس لینڈ اتنی پڑی ہو آپ اس کو کلٹیویٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں جب آپ اپنی لینڈ کو زیادہ کلٹیویٹ کریں گے اور اس زیادہ لینڈ میں جب آپ اچھے بیج پوچھ رہا ہوں کہ اس کا سلیوشن کیا ہے اس کو کیسے کلٹیویٹ کریں گے آپ نے کہا دیا یہ ریاست کے ریاستی بیلٹی ہے کیسے وہ کلٹیویٹ کریں آپ کو اپنا میسیج دے دینا بالکل ٹھیک ہے اچھا سر اس کے لیے سب سے پہلے تو ریاست یہ کام کرے کہ جتنی زمینیں ہیں جو غیر آباد پڑی ہیں آپ جب بھی پاکستان کو دیکھیں گے بہت ساری زمینیں جو غیر آباد پڑی ہیں سب سے پہلے وہاں پہ ان کو آباد کریں جو موڈرن ٹیکنالوجی ہے نا اس کے ثروب اب دیکھیں آپ کے جو کسان ہیں موڈرن ٹیکنالوجی میں کون کون سی ٹیکنالوجی میں وہی بتا رہا ہوں دیکھیں آپ اس ٹائم پہ جو آپ کے کسان ہوتے ہیں مطلب جو ٹائبل ایریا سے بلونگ کرتے ہیں آپ کی سیونٹی پرسنٹ تقریباً جو پاپولیشن ہے وہ رورل ایریا میں رہتی ہیں ٹیک ہے ان کے پاس آبیارنیس نہیں ہے ٹیک ہے ان کے پاس ٹریکنالوجی نہیں ہے جس طرح سے وہ ابھی بھی جو بیل گاڑیاں ہوتی ہیں ٹیک ہے اسی سے وہ کلٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں اسی سے اس چیز نہیں کرنی چاہیے اسی سے نائنٹین فورٹی سیون والا بھی بھی سسٹم چاہتے ہیں چائنہ کی مثال لے لیں چائنہ دیکھیں آپ بنگلہ دش دیکھ لیں آپ ٹیک ہے اب ان کے پاس ٹیکنالوجی ہے انڈیا کو دیکھ لیں وہ بھی آپ کا نائیبر کونٹری ہے بلکل ٹھیک ہے انڈیا کے پاس بھی ٹیکنالوجی ہے لیکن اس طرح سے نہیں ہے کہ ہمارے پاس بلکل ٹیکنالوجی نہیں ہے ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے لیکن انف نہیں ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے ٹیک ہے اس ٹائم پہ پاکستان کے پاس ٹیکنالوجی ہے لیکن enough نہیں کچھ areas ایسے ہیں جہاں تک ان کے پاس awareness ہی نہیں ہیں ان کو ابھی تک پتہ نہیں ہو رورل areas ہیں جیسا کہ سندھ کے areas ہیں بلوچستان بھی بلکل اسے کہہ سکتے ہیں بلوچستان کے کچھ areas یا آپ فاتا کے areas دیکھ لیں ٹھیک ہے فاتا بھی ہمارہ حصہ یہ ہے تو وہاں تک کیا کرنا چاہیے وہاں پہ آپ اس areas میں جو tribal areas ہیں جو rural areas ہیں وہاں پہ آپ research centers لگائیں research centers سے کیا ہوگا جو ایگری کلچر ریسرچ سینٹرز ہیں ٹھیک ہے اس سے آپ کے اندر ایک اویرنس آئے گی ٹھیک ہے اور اس اویرنس سے آپ اپنا پروڈکشن جو ہے جو پروڈکٹ پہ زیادہ سے زیادہ آپ وہاں سے لے سکتے ہیں اچھا جو ذرات کا شعبہ یہ پنجاب سے ذرات کا آغاز ہوا تھا تو لیکن پنجاب بھی کیوں ذرات کے شعبے میں پیچھے پنجاب بھی وہ جو ایک ترقی کی طرف جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے وہاں پہ کیوں نہیں سر اس کے ری쉬 انز ایک تو ہے پانی کی کمی ایک پانی نہیں ہے پنجاب میں بھی پانی کی پوشے کو کہاں ہیں پانی یہاں پہムہ پانی اتنا نہیں ہے ہمارے پاس پانی کی قلت ہے ایک چیز پانی ہے دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے پاستک نولا ہی اتنی نہیں ہے یہاں پہ بھی پنجاب کے ایریاز میں آپ ساؤدرن سائیڈ چلے جائیں وہاں پہ اتنی ہمارے پاس جو ہمیں پیسٹی سائیڈز ملتے ہیں ٹھیک ہے یا آپ کہہ دیں کہ فرٹلائزرز جو ہیں وہ مہنگے ہیں چوتھی چیز اس کے اندر یہ آتی ہے کہ جو گورمنٹ ہے وہ اپنے جو فارمر ہیں کسان ہیں ان کو سبسیڈیز نہیں دیتی ٹھیک ہے ان کو اتنی بلکل ایسے یہ دیکھیں جب تک آپ ان کو سبسیڈیز نہیں دیں گے ٹھیک ہے آپ ان کی پانی کی کمی کو پورا نہیں کریں گے آپ وہاں سے زیادہ پیداوار نہیں لے یہ شروع سے سبسیڈی نہیں مل رہی جب سے بنا ہے تب سے نہیں مل رہی اگر تب سے مل رہی ہوتی نا ٹھیک ہے دیکھیں آپ کی جو 1947 سے یہ ایشو بلکل ایسے ایشو سر آپ دیکھیں آپ کی جو ایکانومی ہے کوئی بھی اسٹرڈ جو ہے نا کوئی بھی اسٹرڈ وہ ڈیولپٹی تب ہوتا ہے جب آپ کی ایکانومی سٹرانگ ہو اور ٹونٹی فائی پرسنٹ آپ کی جو ایگری کلچر ہے وہ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے آپ کے جیٹی پی میں اور آپ کے ایکانومی کے اندر لیکن یہ ٹونٹی فائی نہیں کرنا چاہیے تو ہم اپنا جی ڈی پی کا انویسٹ کتنا کر رہے ہیں اس پر وہی سر میں بتا رہا ہوں کہ دیکھیں آپ صرف دو پرسنٹ کر رہے ہیں ٹھیک ہے کم از کم آپ یہاں پہ آٹھ سے دس پرسنٹ کریں ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں آپ کی انکم کتنی آ رہی ہے آپ کی یہ جو پچیس پرسنٹ کنٹریبیوٹ کر رہا ہے آپ کا ایکانومی کے اندر کم از کم یہ پچاس سے اوپر ہونا چاہیے جب آپ کا ایکانومی سٹرانگ ہو جائے گی اور جب آپ کی ایکانومی سٹرانگ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو آپ کی پاورٹی ختم ہو جائے گی جب آپ کی پاورٹی ختم ہو جائے گی تو وہاں سے آپ کی ایلیٹریسی ختم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے لیکن لوگ خوشحال ہوں گے لیکن پاورٹی کا ایلیٹریسی سے کیا ہو بلکل ایسا ہی بات ہے آپ کا سوال یہ تھا کہ پاورٹی سے ایلیٹریسی کا کیا ایشو ہے مطلب کس طرح سے ختم ہو سکتی ہے اب دیکھیں آپ ایک گریب بندے ہیں ٹھیک ہے آپ اپنا پیٹ نہیں پال سکتے آپ بچوں کی اسکولوں کی فیس کہاں سے دیں گے لیکن جب آپ کے پاس کچھ ہوگا غربت ختم ہوگی تو آپ ایجوکیشن حاصل کر سکتے ہیں ورنہ آپ کو پتا ہے اسکولوں کی یونیویسٹیس کی آفیس نہیں پی کر سکتے ہیں جی وسیم صاحب گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ہم یہاں پہ ایک چھوٹی سی رپورٹ شامل کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ سے اس کا تجزیہ بھی لیں گے ذرائط جو کہ پاکستان کی معیشت کو ریڑ کی ہڈی کی طرح سمجھا جاتا ہے کارٹن کا فصل ہو رائس کا فصل ہو گندم کا فصل ہو یا گھنے کا فصل ہو جو بھی فصل ہو ایگری کلجر پاکستان کی معیشت میں ایمپورٹن رول ادا کرتا ہے میں اس وقت ایک خانپور مہر شہر کے نوائی گاؤں پیربشک ملک کے ایک کارٹن کے جو ایک کپاس کا جو وہ زمین ہے جہاں کپاس اگایا جاتا ہے میں اس وقت ایک کپاس کے فصل میں موجود ہوں یہاں پر اتنی قسم کی بیماریاں آ چکے ہیں کہ کپاس کے فصل بلکل تباہ و برباد ہو گیا ہے دیکھ سکتے ہیں کپاس کا کنڈیشن میرے سامنے میرا کیمرہ میں آپ کو دکھا سکتا ہے کپاس کا کنڈیشن کپاس میں سفید مکھی نے تباہی مچا دی ہے جو کپاس کی پلانٹ کا رس چوس کر کپاس کی پلانٹ کو بلکل کمزور بنا دیتی ہے یہاں کے آبادگار کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں کہ ان نے سود پہ کرزے لے کر جس کپاس کی فصل کو تیار کیا وہ آخری مراحل میں زیادہ برسات کی وجہ سے کپاس کی فصل کو بے حد نقصان پہنچا ہے جہاں آبادگار میں پریشانی کی لہر چھائی ہوئی ہے میرا کیمرہ میں آپ کو کپاس کا فصل دکھائی یہاں بہت بڑی تعداد میں کپاس کا فصل پیدا ہوتا ہے یہاں کی جانب سے اس کپاس کی فصل بڑی مقدار میں دوسرے کنٹریز میں بھی سپلائی ہوتی ہے لیکن افسوس کہ اس بات اس بار کپاس کی فصل میں بہت بڑی بیماریاں آگئے ہیں اس سے آبادگار کافی پریشان ہیں ہم آبادگاروں سے بھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کے ساتھ چلیں گے ہمارے ساتھ کپاس کے فصل کے کچھ آبادگار موجود ہیں ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ جی آپ بتائیں کہ ہم آئے ہیں اس سال کپاس پچھلے سال سے کم پیداوار ہوگا آپ کیا کہنا ہے آپ کے لوگوں کا تو آپ کا حکومت سے کیا مطالبہ ہے کہ ریٹ کتنا ہونا چاہیے حکومت سے یہاں چاہیے کم سے کم چھے کھاڑی ستہ ہزار تھے پھوٹی جو ریٹ تھے اور حکومت یا اگری کلچر کی منسٹر آپ کو کوئی تعمل کر رہا ہے یا نہیں تعمل کر رہا اور اس وقت جو اس پر ایاد کر رہے ہیں عدویات جو مل رہی ہیں مہنگی مل رہی ہیں پچھلے سال سے یا سستی مل رہی ہیں چوڑا سو ہانے ملے تو چوڑی سو روپیا کو بھی کو نہیں آسا گری بانجو جو سا سفہ تباہ تھی رہا ہوں ٹرے ٹرے چار چار لکھ بابا جریب کے گھر چکایا ویٹھا ہوں جی ان کا کہنا تھا ایک عبادگار موجود تھے اس کا کہنا تھا جو ہمیں سپریے کرنے والا دوا پچھلے سال چودہ سو میں ملتا تھا آج وہ چوبیس سو میں مل رہا ہے اور ان لوگوں نے گورنمنٹ اس بندے نے گورنمنٹ سے ڈمانڈ کی ہے کہ کپاس کی ریٹ کو کم سے کم چھے ہزار سے ساتھ ہزار کیا جائے اس وقت ہمارے ساتھ ایک دو اور بھی کپاس موجود ہیں ان سے بات کنکشک ہے جی آپ کا کیا کہنا ہے میرا یہ کہنا ہے کہ صفیت مکھی نے ہمارے کپاس کو ختم کر دیا ہے اور پھوٹی کا ریٹ کپاس کا ریٹ بڑھا دیا جائے اور پانچھ ہزار سے دے کر سات ہزار تک کپاس کا ریٹ کیا جائے تو اس سال برسات بھی زیادہ آئے ہیں تو آپ کے خیال میں برسات نے مقصان دیا ہے کپاس کو یا اس وقت جو آپ کو دوائیں مل رہی ہیں نہیں وہ بھی دو نمبر ہو سکتے ہیں نہیں دوائیں بھی دو نمبر ہیں اور برسات برسات دن سوڑا دیا جی اس آبادگار کا کہنا تھا کہ برسات کی وجہ سے بھی بہت نقصان رہا ہے اور ان کی شکایت یہ بھی ہیں کہ اس وقت جو ہمیں دوائیں مل رہی ہیں وہ مہنگی تو مل رہی ہیں اس کے ساتھ ان کا اثر بھی نہیں آئے تو صفیت مکھی اور دوسرے بیماریوں نے کب تباہ کر دیا ہے ہمارے ساتھ ایک اور آبادگار موجود ہیں جو ایک اسپری کر رہا ہے ایک آبادگار ہم ان سے بات کرنے کی بھی کوشش کریں گے اور ان سے حال حوال بھی پوچھنے کی کوشش کریں گے تو بھائی آپ بتائیں ہمیں کہ آپ کی فصل میں یہ بہت صفیت مکھی کیمرہ میں بھی نظر آ سکتا ہے بڑی بیماریاں موجود ہیں آپ کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں بھائی ہم کیا کر سکیں گے اور کیا کہہ سکیں گے اور کوئی کون ہے جو ہمارا سنے گا آپ دیکھ سکتے ہیں سفید مکھی نے اتنا حملہ کیا ہے کہ ہمارا کپاس اب بربادی کی طرف ہے اور ان کا ہریالی گیا ہے اب ان کا پوٹاش ختم ہو گیا ہے اب ان کا رنگ چینج ہو گیا ہے اب یہ سیاہ رنگ ہو گئے اور جلنے پر ہیں اور حکومت کی طرف سے آپ کوئی تعاون کیا گیا یا نہیں کیا گیا کچھ بھی تعاون نہیں کیا گیا نہ کوئی حکومت کی طرف سے نہ سندھ حکومت کی طرف سے اور نہ کسی ایگری کلچر کی طرف سے ہم تو جانتے ہی نہیں یہ ایگری کلچر ہوتا کیا ہے ہم تو اپنے مدد آپ تحت یہ اسپریے کرتے ہیں لیکن ہمارے جو اسپریے پر ان کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے یہ جو ہمیں ذریع دوائیں دی گئیں یہ سب جالی ہیں ان پر کوئی اثر نہیں ہے تو آپ کا حکومت سے کیا ڈیمانڈ ہے کہ آپ کا ریٹ کا مسئلہ بھی حل کیا جائے اور عدویت جو دور نمبر آپ کو ملے ہیں ان کے بارے میں بھی آپ کا کیا کہنا ہے آپ حکومت کو کیا میسج دینا چاہتے ہیں ہم گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ بھائی یہ جو جہلی دوائیں ان پر کاروائی کی جائے یہ جو ہے نا منع کہ کمپنیاں ہیں نیجی کمپنیاں دوائیں کے ان پر ایکشن لیا جائے تاکہ ہمارا ایگری کلچر ہمارا کپاس یا پوری سندھ کا ہریالی جو ختم نہ ہو جائے یہ جہلی دوائوں کی ذریعے سے یہ ختم ہوتی ہیں ان پر کوئی اثر نہیں اور ادویات آپ کو مہنگی بھی مل رہی ہوں گے گدشتہ سال سے جو گدشتہ سال ایک ہزار پی فی پیک ملتا تھا آج وہ سورہ سے لے کر اٹھارہ سو ملتا ہے مگر ان میں کوئی ایسا زہر یا اثرات نہیں ہے جی ناظرین آپ لوگوں نے باتیں سنی یہاں کے آبادگاروں کے ان لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم اس گود پر کردے لے کر جو ہمارے کپاس کی فصل کو تیار گیا ہو یہ تھی ناظرین رپورٹ گفتگو کو بلکل تباہ و برباد ہو سکتا ہے سفید مکھی پیلی مکھی اور پتہ نہیں کون کون سینے میں جنہوں نے جنہوں نے جو ہے کپا کی فصل کو تباہ کر دیا ہے ان لوگوں کا یہ ڈیمانڈ تھا گورنمنٹ کے ساتھ کے ان کی کپاس کی روٹ کو اب آخری آپشن یہی بچائے کم سے کم کپاس کی ریٹ کو چھی سے سات ہزار کیا جائے تاکہ آبادگار اپنی زندگی اور زندگی درگزر کو چلا سکیں یہ تھی ناظرین رپورٹ امجد علی کی خانپور مہر سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا ملتے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہریالی خوشالی پاپولر نیوز کے ساتھ جی ناظرین آج ہمارے ساتھ مجود ہیں ڈاکٹر اخلاق احمد ساکیب صاحب آپ ذرات کے شعبے میں گہری دلچسپی رکھتے ہیں اور ذرات کے شعبے سے کافی ٹائم سے وابستہ ہیں جی ڈاکٹر اخلاق احمد صاحب جی سر آپ نے ذمہ داروں کے مسائل ہم سے ڈسکس کیے تھے باولپور کے عوالے سے ذرا ہمارے ناظرین کو بتا دے کون کون سے مسائل کو آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے ذمہ داروں کو بہت بڑے مسائل ہیں ایک تو مسئلہ یہ ہے کپاس کی کوئی دیکھ بال نہیں ہے کبھی کوئی ذرات وائے افیصر نہیں ہے کبھی کپاس چیک کرنے کے لئے اس پر آج کل جو ہے گلابی سنڈی تھرپس اور یہ سفید مکھی کا بہت زیادہ اٹھیک ہے جس کی وجہ سے رس چوسنے والے یہ کیڑے اور اس کی وجہ سے کپاس مطلب ایک قسم کا وہ رس جو ہے وہ کیڑے کپاس کا نہیں کسانوں کا چوس رہے ہیں ہاں کسانوں کا یعنی کہ رس چوس رہے ہیں جس کی وجہ سے عوصت پیداوار میں بہت کمی کا سامنا ہے اور وہاں کے جو اور مسئلہ ہے وہاں نیری پانی جو ہے نا کیا نام ہے نیری پانی ٹائم پہ نہیں ملتا کبھی اس میں بڑے بڑے ذمہ دار جو ہے موگے توڑ لیتے ہیں اچھا نیری پانی کا بھی ایک بہت بڑا ایشو ہے بہت بڑا ایشو ہے اچھا اچھا کیا ایشوز ہیں نیری پانی کے نیری پانی جو ہے نیری پانی چوری کیا جاتا ہے چوری کیا جاتا ہے موگے توڑ لیے جائیں ٹیلوں پہ پانی نہیں پہنچتا ذمہ داروں کو بہت بڑا جس کا جو حق ہے وہ اس کو نہیں مل رہا جس کا حق ہے اس کو نہیں ملتا تو کون ذمہ دار ہیں کون ایسے وڈیرے ہیں جو پانی کا حق نہیں دیتے جن کا حق بنتا ہے وہاں کے ایم پی ہو گئے وہاں کے ان کے بڑے ذمہ دار ہیں وہ جو ہیں اس کے لئے بہت بڑا مسئلہ بنا ہوئے قریب کسانوں کا راست چوس رہے ہیں تو آپ نے اس بارے میں کوئی اگری کلچر کے لوگوں سے بات کی یا متعلقہ جو دپارٹمنٹ ہے ایکشن نہیں ہو رہا ایکشن نہیں ہوتا تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کے حوالے سے اس پہ ایکشن ہونا چاہیے جو جس کا حق بنتا اس کا حق اس کا ملنا چاہیے بلکہ جو نیری یہ عملہ ہے نا وہ بڑے ذمہ داروں سے مل جاتا ہے اچھا اچھا وہ ملی بغت سے کام کرتے ہیں صرف ان کا کام نہیں وڈیروں کا کام ہے یہ ملی بغت سے ہو رہا ہے میک مہنار والے ان سے مل جاتے ہیں اچھا دوسری بات جیسا کہ کسان ہوتے بچارے وہ آڑتیوں سے کچھ ادار لیتے ہیں کھا دے لیتے ہیں سپریے لیتے ہیں اس کے بعد جب ان کی فصل تیار ہوتی ہے تو وہ جو فصل کے ریڈز ہوتے ہیں وہ ساری فصل جو ہیں وہ تو ادھر آڑتیوں کے پاس چلے جاتی ہیں تو اس کا کیا کوئی ہے مسئلہ آپ کو یا اس کا کیا ریزن کیا ہے اس کا سلیوشن کیا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ چار پانچ سال سے کسان جو ہے نا اس میں جا رہا ہے خسارے میں فصلیں اچھی نہیں ہوتی جو زراد کے افیسر ہیں کبھی انہوں نے فصلوں کو چیک نہیں کیا جس کی وجہ سے بیماریوں کو سامنا ہے اچھا یہ رسپونسیبیلٹی ہے زراد کے افیسر سے وہ وزرٹ نہیں کر رہے ہیں وزرٹ نہیں کرتے جس کی وجہ سے جو کسان دین بہ دین یعنی کہ خوشحالی کی بجائے اس کی زیوال کی طرف جا رہا ہے اصل کسان کے زیوال کا جو ریزن ہے یہی ریزن ہے ریزن یہ کہ وہاں زراد تفیسر آئے ہیں ان کو مشورے دیں کون کون سے انسپری کرنی ہے کون سے ٹائم پر کھاٹ ڈالنی ہے پوری اویرنس ہونے چاہیے وہ اویرنس نہیں دی جائے تو یہ تو آپ کا بہت بڑا ایشو ہے اس ایشو کو اجاگر کرنا چاہیے اگر ان سے بات کریں اگری کلچر کے لوگوں سے اگری کلچر کے آفیسر سے تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس کوئی شکایات ہی نہیں آئی جس پہ ہم کوئی ایکشن لیں یہ بات کی ساتھ تک درست ہے نہیں یہ بات بالکل غلط ہے ان کی کمپلینٹ جاتی ہے مگر وہ اپنے ایسی سے نکلتے نہیں بات کون ایس میں دوب میں جائے آج کل تو پاکستان سیریزن پورٹرل بھی ایک بہت اچھی ایپ بنی ہے وہاں پہ کوئی بھی آپ اگر شکاہے تھے درج کریں تو کہتے ہیں اس کا بڑا قویق ریسپونس آ رہا ہے اصل میں ابھی زمیداروں کے اس بارے یعنی کہ وہ زیادہ پتہ نہیں ان کو ویرنیس ہی نہیں ہے ویرنیس نہیں ہے کیونکہ زیادہ کسان جو ہے نا تعلیم کم ہے ان کے پاس تو اس کے علاوہ اور کون سے مسائل ہے وہاں کے کسانوں کے اور کسانوں کے مسائل جو ہے نا ان کو ریٹس ہی نہیں ملتا کپاس کا فصلوں کا ریٹس ہی نہیں ملتا مطلب آپ کا جو سپریم ہے کے خادر لیں گے ان کو یعنی کوئی وسائل نہیں ہے جانے کے لئے فصل اٹھو جب فصل لے جاتے ہیں تو ان کو کسانوں کو پیسے جو ہے نا صحیح ریٹ نہیں دیتے اور کس تو میں دیتے ہیں جو منڈیوں میں آڑتی ہیں بیٹھے ہیں وہ نہیں صحیح ریٹ دیتے ہیں وہ صحیح ریٹ نہیں دیتے اور پیسے تھوڑا تھوڑا چیک جی ان کا چیک انڈ بیلس چیک ڈی سیو کرے یا کوئی اور کوئی ہوتا نہیں اچھا چھو کوئی شخص اپنی کوئی شخص سمجھ نہیں رہا جی بالکل تو اس کے لئے آپ کیا چاہتے ہیں کس کو ایکشن لینا چاہیے دیسیو صاحب کو ایکشن لینا چاہیے وزیر حالہ کو لینا چاہیے تاکہ یہ کسانوں کے مسئل حالوں اور کسان خوشحال ہوگا تو ہمارا ملک خوشحال ہوگا اچھا تو مطلب آپ کا یہ ہے کہ کسان جو ہے وہ ملک کو لے کر چلتا ہے ملک کی ترقی میں کسان کا ایک اہم کردار ہے وہ ریڈ کی ہڈی ہے اچھا اچھا ریڈ کی ہڈی ہے تو یہ کسانوں کا فسائلی ٹیٹ نہیں کیا جا رہا ہے کسانوں کا ایک قسم کا معاشی قتل کیا جا رہا ہے تو اس میں ریسپونسیبل جو پرسنز ہیں ان کو آگے آنا چاہیے ان کو اپنی ڈیوٹی نبانی چاہیے ان کو دیکھنا چاہیے کہ چیزوں کو کیسے لے کر چلنا ہے تو اس کے علاوہ آپ جو کیا کہنا چاہیں گے میں جو ہے نا یہ پاپول انڈیوز چینل کے ٹیم کو دیتا ہوں تاکہ آئیں ہمارے پاس پوری ٹیم اور یہ ہمارے مسائل سنیں ہمارے زمینداروں کے اور اس جو ہے نا عواز جو ہے نا پوری دنیا پہنچائی جائے اور بڑے بڑے حکران تک پہنچیں تاکہ ہمارے مسائل حال ہو سکیں اچھا تو آپ کے قریب جو منڈیاں ہیں وہ کون کون سے منڈیاں لگتی ہیں آپ کو نیر باولپور کے نزدیک باولپور حاصلپور منڈی ہے یزمان منڈی ہے آمدپور شرکی ہے تو ان منڈیوں کو آپ کا کوئی فائدہ بھی ہو رہا ہے فائدہ یہ ہے کہ وہاں ریٹس ہو رہتے ہیں وہاں جو ہے نا بتاتے کچھ ہیں اور کسان کو ملتا کچھ ہے سری ریٹ نہیں ملتا ملے وہاں پہ بھی چیک این بیلیس نہیں ہے وہ چیک این بیلیس ہونا چاہیے بالکل ہونا چاہیے اس میں آپ اس کو رسپونسیبل سمجھتے ہیں کہ کس کو دیکھنا چاہیے منڈیوں کے ریٹس ہیں یا سب کچھ کس کو دیکھنا چاہیے دی سیو صاحب کو دیکھنا چاہیے تو چلو ایک کسان اتحاد ہے جو تو کسان اتحاد آپ کو کوئی ہیلپ کر رہے ہیں یہ ہے بھی کسانوں کے لیے بنایا گیا تاکہ جو جتنے کسان ہیں گریب طبقے کے کسان ہیں جن کو ان کا حق نہیں مر رہا ان کو ان کا حق ملتا رہے تو کسان اتحاد جو ہے یہ وہ اپنی رسپونسیبلیٹی پوری کر رہی ہے کسان اتحاد اپنی رسپونسیبلیٹی پوری کر رہے ہیں کئی بار انہوں نے جانکہ سٹائکیں بھی کی ہیں مگر انہوں حکمران ان کو ڈنڈے برسا ہے اور ان کی آواز جو ہے نا دمانے کی کوشش کی ہے مطلب کسان اتحاد آپ کا پورا ساتھ دے رہی ہے لیکن اس کا بھی کوئی ریزلٹ نہیں نکر رہا ہے ریزلٹ نہیں نکر رہا ہے خاطرخواہ ریزلٹ نہیں نکر رہا ہے اس کے ریزلٹ کیسے نکلیں گے یا آپ کیا سمجھتے آپ کے اپنے پرسنل اپینینز کیاں اس میں اس سے یہ ہے کہ کسان اتحاد کی آواز جو ہے نا حکمران بالا تک جائے اور وہ اس پر دیکھیں کس طریقے سے یہ ہمارے ملک کی ریڈ کی ایڈی کے یہ بیس ہیں اور اس پر یہ ان کے عمل کریں اور ان کے مسئل سنیں تاکہ کسان مضبوط ہو اور پاکستان جیسا کہ ہمارے پورے ملک میں سیونٹی پرسن جو ہیں وہ ایسے کسان جو بچارے جن کے پاس چار اکر زمین جو چھوٹے کسان کہہ سکتے ہیں تو وہ جو چھوٹے کسان ہیں اصل ان کا ہی کنٹریبیشن ہوتا ہے ہمارے ذرات کے اندر ان کسانوں کو فسائلیٹیٹ نہیں کر رہے ہیں وہ کسان بچارے رو رہے ہیں تو ان کسانوں کے کیا مثال جائے ہیں ان کو کون فسائلیٹیٹ کرے گا ان کو جو ہے نا ہماری یونین جو ہے نا کسان اتحاد کی یہ سب کو ایکول لے کر چاہ رہے ہیں اس میں بڑیرہ سسٹم یا کوئی یہ سب کو ایکول ٹریٹ کر رہے ہیں ایک ہی طریقے سے سب کو لے کر چاہ رہے ہیں آپ کو کسان یونین سے کوئی گلا شکوہ نہیں گلا شکوہ ہے تو یہ گورنمنٹ سے جو ادارے ان سے جو عزرات کے شعبہ ہیں یا اس کے جو لوگ ہیں وہ وزرٹ نہیں کر رہے ہیں حالانکہ ان کی یہ رسپونسیبیلٹی ہے بلکل ان کو کرنا چاہے ہیں وہ گورنمنٹ سے سیری لے رہے ہیں ان کی جوٹی ہے وہ بھی عام کا پیسہ ہے ٹیکسیز کا پیسہ ہے اس سے ان کو چاہیے کہ وہ کام کریں جن کی رسپونسیبیلٹی وہ اپنے رسپونسیبیلٹی کو پورا کریں ادھر بیٹھ کے اسے سکون سے تنکائیں نہ لیتے رہے ہیں کام کریں علاقے میں دیکھا ہوں کسان کتنی میند کرنا ہے کتنے اس کا پسین آتا ہے کتنے وہ ہارڈ وارڈ کرتا ہے مطلب جو کسان کی ہارڈ ورکنگ ہے اس کو نہیں مل رہی ہے یہ اشیوز ہے آپ کے کسانوں کے اسیوز ہیں آپ کے علاقے باولپور کے اسیوز ہیں یہ تقریباً یہ اشیوز چل رہے ہیں تو آپ if آپ کے باولپور میں جتنے مسائل ہیں آپ کے جو باقی کسان ہیں آپ کو سب کسانوں کی ہم آواز بن کے آپ ان کے ایک لیڈر بن کے یہاں پہ بیٹھیں تو آپ جو سب کسانوں کے بتائے مسائل ان کے کیا ہیں تاکہ آپ کی جو آواز ہے وہ ہم گورنمٹ اس کا پاکستان تک پنچا سکے ہماری یہ آواز یہ ہے کہ پاپولر نیوز چینل والے آئیں ہمارے علاقے میں آگے کسانوں سے پوچھیں بھئے آپ کے مسئل کیا کیا ہیں تاکہ وہ آواز پورے پاکستان میں اور دنیا میں اٹھائیں اور جا کے جو ہے نا تاکہ بڑے حکمرانوں تک پہنچیں آواز اور مسئل کا سامنا جو ہے نا وہ اس کا ریزارڈ نکلے جی ڈاکٹر اخلاق احمد ساکیب صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ اپنے قیمتی وقت نکال کے ہمارے پاس تشریف رائے اور آئندہ بھی آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہیے گا ہریالی خوشالی پاپولر نیوز کے ساتھ ہریالی خوشالی پاپولر نیوز کے ساتھ ویلکم بیک ناظرین بریک کے بعد دوبارہ خوشام دی جی تو آپ نے رپورٹ ملازہ فرمائی اس پہ آپ کا تجزیہ لیتے ہیں تو آپ اس رپورٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں دیکھیں سر اس رپورٹ میں یہ کسان ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو مہنگائی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ اپنی اچھی پیداوار نہیں کر پا رہے ہیں ٹھیک ہے جو کارٹن ہیں وہاں ہیں جو کھا دے سپرے وہ مہنگی ہیں اور جو کسان کی فصل ہے اس کے ریٹس کام ہیں بلکل ایسی ہے اب دیکھیں نا آپ جو پیسٹی سائٹس لیتے ہیں یا فرٹلائزر لیتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ہائے ریٹس ہیں لیکن جب آپ کا پروڈپٹ تیار ہو جاتا ہے فصل آپ کا تیار ہو جاتا ہے اس کا ریٹ کم ہوتا ہے کم ریٹ میں وہ چیزیں بکتی ہیں تو کسان جو ہے نا الٹا کرزی ہو جاتا ہے اور دوسری چیز اس میں ایک اور بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ جو مکھی ہے وہ ان کا جو کپاس کے کارٹن کے پلانٹس ہیں ان کو وہ کھا جاتی ہے وہ پیداور نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے تو اس کا کیا سلیشن اس میں آپ کیا اپنا تذہر لینا چاہیے اس کا سلیشن یہی ہے کہ اس کے لیے آپ کو پیسٹی سائٹس کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کسان ٹائم پر وہ پیسٹی سائٹس یوز نہیں کرنا لیکن کچھ ایسی بھی تو پیسٹی سائز کمپنیز ہیں یا پیسٹی سائز ادوائیات ہیں جو کہ ٹھیک نہیں ہے مطلب بلکل اس کے لیے آپ کی بات درست ہے اس کے لیے کیا کرنا چاہیے جو پاکستان کی گورنمنٹ ہے اس نے اس طرح سے کام کرنا چاہیے جو بیج ہے آپ کا یا جو آپ کی پیسٹی سائٹس ہائیڈ ہیں وہ سرٹی فائیڈ ہونی چاہیے ریجسٹرڈ ہونی چاہیے سرٹی فائیڈ ہونی چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ اس کی پرائیسز کم ہونی چاہیے کسان وہ افورڈ نہیں کر سکتا جس کی وجہ سے اس کی پیداوار ایک تو کم ہو جاتی ہے دوسرا اس کے خرچے زیادہ بڑھ جاتے ہیں وہ افورڈ نہیں کر پاتا اچھا اگر ہم چاول کی بات کرے تو گندم کی بات کرے یا کورٹن کی بات کرے اس کے علاوہ شوگر کین کی بات کرے تو اس میں ہم کافی بڑے ایک ایکسپورٹرز تھے ہمارا جو کنٹری یہ ٹاپ آف دی لسٹ تھا لیکن آج کل ہماری اس میں بھی ایکسپورٹز کم ہو گئی ہے تو اس کو کیا آپ بریزن دیں گے کیا وجہ ہے کیوں ایکسپورٹز کم ہو گئی ہے دیکھیں اس ٹائم پہ ہمارے جو ویٹ ہے یا رائس ہے شگر کین ہے بلکل آپ کی بات درست ہے کہ اس کی ایکسپورٹ جو ہے وہ کم ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب کیوں کم ہو گئی ہے دیکھیں جب تک ریاست اپنی ذمہ داری نہیں سنبھالے گی کہ ہم نے اس اسٹیڈ کو اپ کرنا ہے اب اگر ریاست چاہتی ہے کہ پاکستان ڈیولپڈ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ سب سے پہلے مہنگائی کو ختم کرے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ وہ ریسرچ سینٹرز لگائے تیسری بات یہ ہے کہ ٹائم پہ ہمارے پاس ریسرچ سینٹرز نہیں ہیں یا کام نہیں دیکھیں ہمارے پاس ہیں اس طرح سے یہ نہیں ہے کہ بلکل نہیں ہے دیکھیں پاکستان کی گورنمنٹ کام کر رہی ہے یہ نہیں ہے کہ بلکل بھی نہیں کر رہے آپ دیکھیں آپ کے پاس جو اگری کلچر یونیورسٹیز ہیں یہ پاکستان کی گورنمنٹ نہیں بنائی ہے لیکن انف نہیں وہ سٹیز کے اندر ہیں ٹھیک ہے رورل ایریاز تک ان کی اکسیج نہیں ہے تو یہ چیزیں رورل ایریاز کے اندر ہونی چاہیے ہیں لیکن ان کے اندر بھی سٹریند زیادہ ہے یونیورسٹیز کام میں وہ کرائیٹیریا نہیں پورا کر رہی ہیں بلکل اسی لئے ہمیں اس ریسرچ سینٹر کی زیادہ ضرورت ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ اس ایریاز میں لگیں جہاں پہ ضرورت ہے یہ کون لگائے گا ریسرچ سینٹر گورنمنٹ ہی لگا سکتی عام بندہ تو یونیورسٹری نہیں بنا سکتا یہ ان کی ریسپونسیبیلٹی ہے بلکل ایسا یہ تو یہ جو کورٹن ہے اس سے تقریباً آپ کی جو انڈسٹریز ہیں وہ کورٹن سے چل رہی ہیں اس سے آپ کپڑا بھی بناتے ہیں تیکسٹرائل انڈسٹریز ہیں وہ بڑی فیمس ہیں تو آج کل جو ہماری انڈسٹریز پھر بند کیوں پڑی ہیں سر اس میں کورٹن کام ہو گیا ہے اس کی دو وجہات ہیں ایک تو کورٹن بھی کم ہے دوسرا لوڈ شیڈنگ بھی ہے ٹھیک ہے اکارڈنگ ٹو ڈان نیوز پندرہ سو انڈسٹریز بند ہو چکی ہیں لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ایک یہ ایشو ہے دوسرا کورٹن بھی اتنا نہیں آ رہا پروڈکشن جو ہے ہمارے جو پروڈکٹ ہیں وہ اپنی زیادہ نہیں آ رہی جس کی وجہ سے ایشوز آ رہے اگر آپ لوڈ شیڈنگ کو ختم کر دو ٹھیک ہے اور پروڈکٹ کو صحیح طرح سے آپ اگر کلٹیویٹ کریں تو آپ کے ایشوز ختم کریں لوڈ شیڈنگ کا اس سے ایئر لیٹ اگری کلٹی سر دیکھیں آپ کی ٹیکسٹرائل انڈسٹریز کس چیز سے چلتی ہیں آپ کے ٹو ایلز کس چیز سے چلتے ہیں یہ 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 الیکٹرک سٹی پہ چلتی ہے ساری چیزیں اگر وہ نہیں ہوگی تو آپ کیسے کپڑا بنا سکتے ہیں اچھا تو اگر پاکستان کے مقابلے میں انڈیا کے کسان کی بات کی جائے تو وہ تو بڑا خوشحال ہے آپ دیکھ لیں اگر آپ پورے انڈیا کو آپ دیکھیں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ پورے انڈیا کے جتنے بھی کسانے وہ خوشحال ہے سب سے زیادہ غربت انڈیا کے اندر ہیں ٹھیک ہے ان کے اوور آل بھی آپ دیکھ لیں کہ انڈیا ہم سے آگے پرسنٹیج بھی آپ دیکھیں لیکن اس کے کچھ ایریاز ہیں لیمیٹیڈ ایریاز ہیں ٹھیک ہے جو ٹھیک ہیں باقی آپ پورا انڈیا دیکھ لیں آپ ان کے کسانوں کی کنڈیشن دیکھیں وہ ہم سے بہتر نہیں ہیں لیکن کچھ ایریاز ان کے ٹھیک ہیں نہیں تو اس کو ہم کیسے ڈیویلپ کر سکتے ہیں اس کا سارا آپ دیکھیں اس کا یہی حل ہے آپ اپنے ایگری کلچر میں آپ سے پانچ منٹ کا ایٹایم لوں گا ٹھیک ہے آپ اپنے ایگری کلچر کو کس طرح سے ٹھیک کر سکتے ہیں نمبر ون ریسرچ سینٹرز بنائیں نمبر ٹو آپ کے پاس جو فرٹلائزر ہیں ٹھیک ہے جہاں جو پیسٹی سائیڈز ہیں ان کی قیمت ریڈیوز کریں انفلیشن کم کریں تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ جو پانی ہے ٹھیک ہے اس کی آپ ایکسز زیادہ کریں اب پانی ایکسز کیسے ہو سکتا ہے آپ ایک تو نہری نظام کو ٹھیک کریں اچھا دوسری بات یہ جو ہمارا نائنٹی پرسنٹ پانی ہے وہ ایگری کلچر میں یوز بھی کر رہے ہیں لیکن اس کا میں کوئی بینیفیٹ نہیں مل رہے ہیں آپ دیکھ لیں سر آپ کے پاس ایک پانی ہے ہی تھوڑا اس کا نائنٹی پرسنٹ آپ یوز کر رہے ہیں اب بہت ساری ایسی زمینیں ہیں جو بنجر پڑی ہوئی ہیں کیونکہ وہاں پہ پانی کی قلت ہے گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ یہاں پہ زیادہ سے زیادہ ایک تو ڈیمز بنائیں نہری سسٹم بنائیں ٹھیک ہے اب دیکھیں آپ کو یہ جس طرح سے تھوڑا سا فلڈ آ جاتا ہے ہزاروں اکڑ ہماری زمینیں ڈوب جاتی ہیں یہ کس کال آس ہے یہ ہم لوگوں کال آس ہے یہ کنٹری کال آس ہے تو گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنائیں جب یہ فلڈ آتا ہے تو یہی پانی ڈیمز کے اندر سٹور کریں ٹھیک ہے پھر اس کو آہستہ آہستہ آپ یوٹلائز کریں مطلب پانی کا بھی ایک بہت بڑا ایچو ہے پانی کے بغیر فصل ہوتا ہی تو جو اس ڈیری فارمز ہیں ہمارے پاس یہ بھی ایک بڑا اچھا بزنس ہے ویسے آل آور ڈی ورڈ اگر ہم اس کو دیکھیں تو یہ پاکستان کا اگر ہم دیکھیں حساب کتاب لگائیں تو یہ پاکستان اس میں کوئی ٹاپ آف کنٹریز میں تو نہیں آتا بلکل نہیں آرہا لیکن اس میں لیک آف انٹریسٹ ہے اگر یہ آپ جس چیز میں بھی آپ اپنا انٹریسٹ بڑھانا چاہیں جس چیز میں آپ کی انٹینشن ہے آپ کی ون ہے آپ کی کونسنٹ ہے آپ اس چیز کو پروموٹ کر سکتے ہیں صرف کونسنٹریشن سے تو کوئی بھی چیز آپ نہیں نا ون کر سکتے اس میں آپ پروموٹ نہیں کر سکتے ہیں سر آپ کا جو ڈیری فارم ہے آپ کے یہ جتنے بھی جانور آ جاتے ہیں پولٹری فارم آ جاتے ہیں آپ اس سے بھی اپنی اکانومی کو سٹرانگ کر سکتے ہیں لیکن اس کے لیے بھی ایک پراپر وے کے ساتھ ان کو خار چاہیے اگر آپ ان کو ور ٹائم پہ وہ چیزیں نہیں دیں گے تو آپ ان میں سے اتنی انکم نہیں لے سکتے ہیں تو یہ کس کی ریسپونسیبلٹی ہے کس نے دینی ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے صرف صرف اور صرف گورنمنٹ کی ریسپونسیبلٹی ہے ایسے نہیں ہے گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی ریسپونسیبلٹی ہے اگر آپ چاہیں تو آپ تو اپنا ایک چھوٹا سا ڈیری فارم بنا سکتے ہیں تو وہ جو ڈیری فارم ہوگا اس کا جو بھی بینیفٹ آئے گا جو بنافع آئے گا وہ ہماری اکانومی کو سٹرانگ کرے گا اس کا کنٹریبیشن ہو جائے گا تو کیا آپ چلا رہے ہیں یا آپ کی ایسی ہے کوئی نہیں صرف میں نہیں چلا رہا ٹھیک ہے لیکن پاکستان ہمارا گھر ہی ہے لیکن پاکستان کے اندر کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جنہوں نے ڈیری فارم بنائے ہوئے آپ دس پرسنٹ لگا لیں اس سے زیادہ وہ نہیں ہیں دس پرسنٹ تک ہیں باقی لوگ ڈیفرنٹ بزنس کے اندر انگوالڈ ہیں تو پھر بھی ہم جو ہماری ملک پروڈیکٹ ہے اس میں باقی اگر دنیا کو کمپیر کریں یہاں تک کہ ہم ایشین کنٹریز کو کمپیر کریں تو ہم پھر بھی پیچھیں دیکھیں سر وہ اس کی وجوات یہ ہے کہ آپ کے جو جانور ہیں ٹھیک ہے اب وہ ایک بینس جو ہے وہ آپ کو پانچ سے چھ لٹر دودھ دیتی ہے لیکن اگر جو آسٹریلین گائیں ہوتی ہیں جس طرح سے فریزین آسٹریلین ٹھیک ہے وہ کیوں جو ہے نہ کیا کہتے ہیں کہ آپ کو بیس لٹر بھی دے دیتی ہیں اٹھارہ لٹر دودھ دے دیتی ہیں تو وہ تو بیس لٹر دیتی ہیں یہ کیوں داس لٹر نسل کا بھی فرق ہوتا ہے ایک نسل کا فرق ہوتا ہے دوسرا خوراک کا بھی فرق ہوتا ہے تو انوارمنٹ بھی اس پہ افیکٹ کرتا ہے انوارمنٹل بھی ایشیوز ہوتے ہیں کلائیمٹ چینج جو ہوتی ہے اس کے اوپر ایشیوز ہو سکتے ہیں تو یہ کلائیمٹ چینج کے جو ہماری ازارات پہ بھی اثرات ہیں بلکل ایسے ہی ایسے دیکھیں سر اگر آپ کلائیمٹ دیکھیں جس طرح سے ہمارے کچھ فصل ایسے ہوتے ہیں ٹھیک ہے جن کو سورج کی روشنی زیادہ چاہیے ہوتی ہے اگر وہاں پہ وہ نہیں پڑے گی تو وہ اس طرح سے پرادکٹ اچھا نہیں آسکتا ہمارا اچھا تو عسیم صاحب یہ بتائیے گا کہ سندھ کے اندر کون کون سے فصلے کاشت کی جاتی ہیں سر سندھ کے اندر جو فصلے کاشت کی جاتی ہیں جس میں آپ کے چاوال آ جاتے ہیں گندم آ جاتی ہے پنجاب میں ویسے ہی کچھ ڈیفرنس ہے جس طرح سے پنجاب کے اندر خجور نہیں ہے اتنی پنجاب کے اندر لیمن نہیں ہے پنجاب کے اندر اتنا تل کا فصل نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے ایشوز یہ ہیں کہ کلائیمٹ ایشوز ہیں ٹھیک ہے کلائیمٹ کی وجہ سے وہ فصل یہاں پہ نہیں ہوتے اور اس کمپیرڈ ٹو پنجاب وہاں پہ فصل زیادہ اور جلدی تیار ہو جاتی ہے گرمی زیادہ پڑتی ہے وہاں پہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ کاشکاری پہ زیادہ دھیان دیتے ہیں جی ایز کمپیرڈ ٹو پنجاب اچھا تو جو سندھ کے لوگ ہیں وہ کیا جدید ٹیکنالوجی سے اصفادہ حاصل کر رہے ہیں وہاں پہ اتنے ویرنس ہے وہاں پہ کچھ ایریاس کے اندر یہ جو موڈرن ٹیکنالوجی ہے اس سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں جس طرح سے ہارویسٹنگ ہے مشینیں آگئی ہیں وہ اسی سے ہارویسٹنگ کرتے ہیں گندم کی ٹیک ہے لیکن ہر جگہ پہ وہ مطلب کچھ ایریس ہے زیادہ ایریس نہیں ہے تو وہ زیادہ ایریس دلوانے کے لیے کیا کرنا چاہیے کوئی سیمینار کروانے چاہیے یا اس کا کیا سلیوشن کیا ہے جو کسان ہیں ان کو ٹریننگ دینی چاہیے اچھا کسانوں کو ٹریننگ کون دے گا اس کے لیے الگ سے ریسرچ سینٹر سے بنائیں وہ اسی سے ٹریننگ حاصل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور ادارہ بھی بنایا گیا تھا پی ایس ڈی ہے وہ بھی کافی اس کسانوں کو مفت میں وضائف بھی دے رہا تھا ساتھ ٹرین بھی کر رہا تھا تو وہ بھی ایک اچھا پلیٹ فارم تھا تو آپ یہی چاہتے ہیں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ ایک ایسا پلیٹ فارم دے کسانوں کو پروائیڈی کر رہے جائیں کہ ان کو ٹریننگ دی جائے اور اس کے علاوہ جو پرائیویٹ انجیوز ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ کسانوں کو ٹرین کریں بلکل اسی طرح سے ہے لیکن ایکسیس جو ہے صرف سیٹیز تک نہ رولر ایریاز میں بھی جانا چاہیے صرف اربن ایریاز کو نہیں دیکھنا چاہیے سیٹیز کی ہاتھ تک محدود نہیں ہونا چاہیے محدود نہیں ہونا چاہیے دیکھیں آپ کی جو سیونٹی پرسنٹ پاپولیشن ہے وہ رولر ایریاز کے اندر رہ رہے ہیں آل آور دی پاکستان بلکل آل آور دی پاکستان میں بات کر رہا ہوں کہ سیونٹی پرسنٹ آپ کی جو پاپولیشن ہے اور وہی سیونٹی پرسنٹ آپ کی جو یونیورسٹریز ہیں وہ زیادہ تر اربن ایریاز کے اندر ہیں تو رورل ایریاز کے اندر بھی یونیورسٹریز ہونی چاہیے وہاں پہ بھی ریسرٹیز میں جو ایکول اپرچونٹی نہیں ملتی اربن اور رولر ایریاز کے لوگوں کو اس طرح سے نہیں ہوتا دیکھیں آپ کی جو یونیورسٹریز ہیں کہ وہاں سے جو رورل ایریاز سے جو کچھ لوگ آتے ہیں وہ وہاں پہ آکے ایڈمیشن لے لیتے ہیں لیکن وہاں کے سارے لوگ نہیں آ پاتے جیسا کہ آپ نے ریسرٹ سینٹرز کی بات کی اگر ہم ان کو ایکسپرٹ سے ملے جب بھی ہماری ملاقات ہوئی تو وہ یہی گلہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے فنڈز نہیں ہیں جس سے ہم اپنے ریسرٹ سینٹرز کو چلا سکیں تو اس میں آپ کا کیا کہنا ہے واقعی یہ ایک کاز ہے ایک ریزن ہے دیکھیں آپ اس کو ایک پرنٹ سے لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کہ یہ بھی ایک بالکل کاز ہے کہ ان کے پاس اتنے فنڈز نہیں ہوتے اتنے ریسورسز نہیں ہوتے ہیں اگر وہ ان کو پروائیڈ کیا جائے اور وہی سینٹرز ہر ایریاز میں ہو مطلب اگر چار گاؤں ہیں پانچ گاؤں ہیں ملا کے وہاں پہ ایک ریسرٹ سینٹر تو اگر اس طرح سے کر دیا جائے کہ جو لوگ ہیں اپنی مدد آپ کے تحت کچھ فنڈز کٹھے کر کے ایک ریسرٹ سینٹر بنا لے جو کہ ان کے لئے اپنے لئے بینیفیشل ہے تو یہ بات ٹھیک نہیں رہ گی اس طرح سے بھی ہے لیکن ان کے پاس اتنی اویارنس نہیں ہے ان کے اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ خود سے بنا سکیں اچھا آپ کیا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمام ٹوٹل جو بیس ہے یہ اویرنس پر بیس کر رہی ہے اویرنس کے لئے ایجوکیشن بھی میٹر کرتی ہے ہوں پر دیکھیں جو مین چیزیں ایجوکیشن ہے اور ایجوکیشن کا مین مقصد کیا ہے ایجوکیشن کا مین مقصد ہی یہ ہے کہ آپ کو اویرنس دینا آپ کو اویرنس کس چیز کی دینا کہ آپ کو اگر کاشتکاری کرنی ہے تو کس طرح سے کرنی ہے انڈسٹریز کو چلانا ہے پرسوپر ٹریننگ ہونی چاہیے پرسوپر منیجمیٹ ہونی چاہیے پرسوپر پلیننگ ہونی چاہیے بلکل ایسے ہی ہے ایڈیوکیشن نام ہی اسی چیز ہے پلیننگ کے بغیر ہمارا چلنا بمشکل ہے سسٹم آپ کا پلیننگ کے بغیر نہیں شل سکتا جتنے بھی سسٹمز ہیں دنیا میں اگر ہم بات کرے تو وہ ایک پلیننگ کے تحت جانے ہیں اسی طرح سے اگر اس شعبے میں بھی انقلاب لانا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی پروپر ٹریننگ کی ضرورت ہے پروپر ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے پروپر ایڈیوکیشن کی ضرورت ہے اور یہ ایڈیوکیشن جو ہے ہم والنٹیری حاصل کر سکتے ہیں یا یہ جو گورنمنٹ کی رسپونسیمیلٹی ہے دیکھیں گورنمنٹ کی یہ رسپونسیمیلٹی ہے کہ ادارے بنائیں انسٹیٹیشن بنائیں ہر ایڈیوکیشن میں اور اس کے علاہ پھر یہ عوام کے اوپر بھی لاغو ہو جاتا ہے کہ وہ آ کر پڑھیں بھی اور ان کا بھی انٹرسٹ ضروری ہے اچھا اس میں عوام کا انٹرسٹ بھی میٹر کرتا ہے لوگ ہیں جو انٹرسٹ نہیں ہیں اس لیے بھی یہ فیل پیچھے اسی طرح سے آپ دیکھیں آپ کی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں اس میں سے کچھ کہتے ہیں ہم نے آگے جانا ہے کچھ نہیں جاتے ہیں آپ کے سامنے ہی ہے بہت سارے لوگ ہیں جو گاؤں سے اٹھ کے آتے ہیں رورل ایریا سے اٹھ کے آتے ہیں اور وہ کسی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اگری کلچر میں ڈگری کرتے ہیں ڈگری کرنے کے بعد وہ کہیں بھی نہ جاب کرتے ہیں وہ اپنے عظیمی دارہ شروع کر دیتے ہیں تو کیا وہ ان کے لیے بینیفیشل ہے بلکل ان لوگوں کے لیے بینیفیشل ہے کیونکہ اس کے پاس ایک اویرنس آجاتی ہے ٹھیک ہے کہ مجھے کس ٹائم پہ کون سا فصل لگانا ہے اور میں کون کون سی ٹیکنالوجی یہ ایفیکٹس ہوتے ہیں کہ یہ اتنی کسان کا ویرنس ہونی چاہیے کہ فلان سیزن میں فلان فصل ہونی چاہیے اگر وہ کوئی اور فصل لگائے گا تو اس کا نقصان ہوگا اس کا نقصان بھی ہوگا اور پروڈکٹس ہی نہیں آئے پروڈکٹس ہی نہیں آگے وہاں سے وہ پیداورنی آئے گی جتنی کی ہمیں ضرورت ہے اس کا مطلب جو ساری بیسٹ ہے یہ اویرنس پہ بیسٹ ہے کسانوں کو اتنا علم ہونا چاہیے کہ فارزمپل آج کل کوٹن کی فصل چاہ رہی ہے یا چاول کی فصل چاہ رہی ہے آج کل تو اس کے ویرنس ہونی چاہیے کہ وہاں پہ کوئی گندم نہ لگا دیں یا آوٹ آف سیزن جو جتنی بھی فصلیں ہیں وہ نہ لگا دیں اسی طرح سے جیسے سر آپ دیکھیں جو آپ کی گندم کی فصل ہوتی ہے وہ آپ نومبر میں لگاتے ہیں لیکن اس سے پہلے لگائیں یا آپ بعد میں لگائیں تو وہ اس طرح سے پر ایکڑ جو ہے آپ کو پیداور نہیں دے سکتا تو یہ ویرنس تو اگری کلچر ڈپارٹمنٹ والوں نے دینی ہے نا کسانوں کو بلکل اسی طرح سے یہ آپ نے یا ہم نے یا ہمارا تو یہ ہی بن سکتا ہم پروگرام کر سکتے یا اپنے پروگرام میں لوگوں کو ویرنس دے سکتے ہیں باقی اس میں اگری کلچر کے لوگ ہیں جو دپارٹمنٹ ہے اگری کلچر کا جتنے بھی لوگ ہیں ان کو بھی کنٹریبیشن کرنا پڑے گا اس کنٹریبیشن کے بغیر تو انہی چل سا ہے سر اسی طرح سے میں نے کہا کہ یہ جو ریسرچ سنٹرز ہیں یہ یہی ایویرنس ان کو دیں گے کہ کس طرح سے پودا لگانے ہیں کس طرح سے کاشتکاری کرنی ہے اور کس ٹائم پہ کرنی ہے ٹھیک ہے اسی طرح سے وہ ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ زیادہ آ سکتی ہے اچھا جیسا کہ ہم فرانس کی بات کریں امریکہ کی بات کریں چائنہ کی بات کریں بنگلہ دیش کی بات کریں وہاں پہ گندو میں چھوگر کین کی بات کریں رائس کی بات کریں ان کی پیداور کیوں زیادہ ہے ہماری پیداور ان سے کم کی بات ایک تو ان کی زمین اچھی ہیں ہم سے دوسرا ان کا کلائیمیٹ جو ہے وہ بہتر ہے دوسرا ان کے پاس آویرنس ہے وہاں پہ جو گورمنٹ ہے اپنی کسانوں کو جو کلائیمیٹ چینج ہے یہ نیچرلی ہے یا آرٹیفیشیل ہے اس کا کیا پروبلم ہے اس کی کازز کیا ہے اس میں ہمارے بھی کچھ ایشوز ہیں یا ہم بھی اس کو کر سکتے ہیں کلائیمیٹ بلکل ٹھیک ہے ہم اس کو ٹھیک بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ جو کلائیمیٹ ہے وہ کچھ ہم بھی خراب کرتے ہیں اور کچھ نیچرلی بھی ہوتا ہے ہم کیسے کرتے ہیں ہم جس طرح سے کاربن ڈیاکسائیڈ نوائیس پولیوشن کی وجہ سے دیکھیں نوائیس پولیوشن کے علاوہ جو انوائیس پولیوشن ہوتی ہے جس طرح سے آپ کی انڈسٹریز ہیں ٹھیک ہے یا آپ کی ٹرانسپورٹیشن سے جو آپ کے ویکلز ہیں ان میں سے کاربن ڈیاکسائیڈ جو ہے وہ ریلیز ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بھی فکٹر کرتا ہے تو یہ جو کلائیمیٹ چینج ہے یا نوائیس پولیوشن ہے اس کا زیادہ تر افیکٹ رولر ایریاس سے پڑتا ہے یا اربن ایریاس سے اربن ایریاس سے جو کہ رولر ایریاس کے اندر کہ یہاں پہ آپ نے انڈسٹری قائم کرنی یا فلان جگہ پہ آپ نے نہیں کرنی اس کی وجہ سے جو نوائیس پولیوشن آئے گی یا ہمارا کلائیمٹ جو ہے وہ خراب ہوگا پہلے سسٹم جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ کام کرتے تھے لیکن اس ٹائم پہ اب جو چیزیں بنا رہے ہیں وہ پلاننگ کے ذاتھ بنا رہے ہیں اچھا اب بھی پلاننگ شروع ہوگی پہلے پلاننگ نہیں تھی اتنی پلاننگ نہیں تھی دیکھیں آپ اکارڈنگٹ می اکارڈنگٹو آپ دوسرے سورسز دیکھ رہے ہیں اس ٹائم پہ اب وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ جو انڈسٹریز ہیں یہ ایشیوز کریئٹ کر رہی ہیں ایشیوز کیا آ رہا ہے انویرمنٹل پریشن دیکھیں انڈسٹریز تو چالی نہیں رہی تو پھر انڈسٹریز یہ نہیں ہے کہ بلکل نہیں چل رہی اگر یہ بلکل بھی نہ چل تو پاکستان ختم ہو سکتا ہے انڈسٹریز چل رہی ہیں تب یہ آپ کے پاس یہ کپڑے ہیں آپ کے پاس جتنی بھی جو بھی پروڈکٹس ہیں یہ انڈسٹریز دیکھیں ہماری مین ایکسپورٹ کارٹن کی تو بند ہو چکی اس ٹائم دیکھیں یہ ہم یہ کہیں کہ بلکل بند ہو گئی بلکل بند نہیں ہے ٹھیک ہے کم ہو گئی ہے لیکن بلکل بند نہیں ہو گئی انڈسٹریز ہماری ابھی بھی چل رہی ہیں آپ کراچی دیکھیں فیصل آباد دیکھیں لاہور دیکھیں انڈسٹریز ابھی بھی ہماری کنٹینیو ہیں لیکن ہم یہ کہیں کہ ہائی پروفائل پہ جا رہی اس طرح سے نہیں ہے جی وسیم صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے آخر میں آپ کسانوں کو کیا میسیج دینا چاہیں گے جو ایک عام طبقہ ہے جس تک آپ کا میسیج کنوے ہو سکے آپ نے ایک ایسے کسان کو میسیج دینا جو ایجوکیٹڈ نہیں ہیں تو آپ اس بارے میں کیا میسیج دینا چاہیں گے میں ان کسانوں کو یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے وہ ایجوکیشن حاصل کریں ٹھیک ہے اس کے بعد میں یہ گورنمنٹ کو بھی یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ مہنگائی کو کم کریں انفلیشن کو کم کریں اور اس کے علاوہ جو آپ کی پیسٹی سائیڈز ہیں یا فرٹلائزرز ہیں ان کی قیمتیں بھی کم کریں اس کے علاوہ ڈیم سسٹمز بنائیں زیادہ سے زیادہ ڈیمز بنائیں پانی کو اسٹور کریں ٹھیک ہے کیونکہ آپ کا جو جر ہے وہ زیادہ نیچے چلا گیا چار سو فیٹ تک جو ہے آپ کا جر نیچے چلا گیا ہے پانی کی کلٹ کی وجہ سے مارا پروڈکٹ کم آتا ہے تو یہ ایشوز ختم کرنے چاہیے آپ کی پیداوار اچھی ہو جائے گی جی ناظرین ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد ہریالی خوشالی پاپلر نیوز کے ساتھ